اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فور کیسے ہیں بچو آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بچو ہم نے آج اسلامیات کا جو سبق پڑھنا ہے اس کا نوان ہے دعوت اسلام پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نجولے وہی امید ہے کہ آپ نے اس کے سوال جواب اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے اور لکھ لیے ہوں گے تو بچو آج ہم جو کام کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے دعوت اسلام کی پڑھائی کریں گے تو ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوفیہ تبلیغ نزولے وہی کے بعد تین سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوفیہ طریقے سے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا اور صرف ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے نزولے وہی کے فوراں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ حضرت علی حضرت زیاد بن حارسہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوری انہو مکہ مکرمہ کے ایک موزز تاجر تھے ان کی علم شرافت اور اقل مندی کی وجہ سے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے ان کی دعوت سے حضرت سمانے گنی حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن نوف حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت طلح رضی اللہ عنہم اور کئی دوسرے حضرات نے اسلام قبول کیا تو بچوں آپ نے اس میں خفیہ تبلیغ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے اسلام کی دعوت اپنے چند قریب بھی ساتھیوں کو دی جن میں سے کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ٹھیک ہے ان میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم وہ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے حضرت سمان گنی پھر حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر حضرت سمان گنی حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن اوف حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت اللہ رضی اللہ عنہم اور کہیں دوسرے حضرات نے اسلام قبول کیا اس طرح تھا کہ جب کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا تو وہ آگے اسلام کی دعوت دیتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم سے جو ہے اعلانیہ دعوت کی اعلانیہ کے پہلے ایک چیز ہم چھپ کے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے پھر ہم کو لم کھلا بتا رہے ہیں ہم سب کو کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے بقاعدہ ایک دعوت کا اعلان کیا کہ میں آپ سب کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں اہل خاندان کو اعلانیہ دعوت کر چہت سے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا اور اپنے قریب کے رشتداروں کو نصیحت کریں مطلب نصیحت کریں کہ ان کو بھی سیدھے رستے کی طرف لے کر آئیں اللہ تعالیٰ کا حکم ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے پنتالیس افراد کو ایک دعوت پر بلایا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت ان کو اسلام کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ دین کے معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اپنے خاندان والوں کو کھانے کے ایک دعوت پر بلایا اور دعوت پر بلانے کے بعد آپ نے کھانے کے بعد انہیں کہا کہ دین کے معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا تمام حاضرین خموش رہے حاضرین اس وقت محفل میں جو جو لوگ موجود تھے حضرت علی رضی اللہ انہو جو کہ اس وقت قریباً دس برس کے تھے بولے گرچہ میری آنکھوں میں تکلیف ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا یہ سن کر لوگ تو ہنس پڑے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ انہو کو گلے سے لگا لیا حضرت ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت کا یقین دلیا اب جو حضرت علی رضی اللہ نے وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے لیکن حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا پورا اعلان کیا اہل مکہ کو اعلانیہ دعوت تین سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرقوں کی پروانہ کیجئے ٹھیک ہے کہ آپ کو جو مہن نبوت دی ہے اس کا اعلان کر دو مشرقوں کی پروانہ کرو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دستور کے مطابق کوئی صفحہ پر تشریف فرما ہو گئے اور کریش کے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے آواز دی سب لوگ کٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے سب لوگ پکار اٹھے ہاں کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں کہتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے یہ سن کر کریش بسے میں آگے ابو الہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے عام تبلیغ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عام تبلیغ شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں اور بزاروں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے حج کے لئے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کیا اس پر مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خیریت سے واپس آگئے کریش کی بھرپور مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت جاری رکھی اور اسلام پھیلتا گیا بچو اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اسلام کی دعوت کا کام کیا پہلے خفیہ تبلیغ کی پھر اپنے خاندان والوں کو دعوت دی اس کے بعد پورے اہل مکہ کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانتدار اور اتنے صادق تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کر رہتے تھے لیکن اسلام کی جب آپ نے بات کی تو کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور باقی لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے اللہ کے حکم پر کھڑے رہے اور آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے یہ بچوں یہ تو تھی اس سبق کی پڑھائی اب ہم آ اس کے ہیں مشک مشک میں کیا ہے کہ مشک میں آپ کو سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ کاپی پر مہیا کر دیے گئے ہیں جو آپ کو کاپی ملی ہے اسکول کی طرف سے آپ نے ان سوالات کے جوابات وہاں سے دیکھ کر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اب جو بدھ کو لیکچر ہوگا اس لیکچر میں میں آپ کو اس کی مشک حل کراؤں گی اور سورہ ماؤن میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں دی تھی وہ ہی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے گھر میں وہ سنانی ہے اور پھر آج کے لیکچر میں ہیں برے اخلاق سے بچنے کی دعا یہ آپ کو دی گئی ہے آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے ٹھیک ہے بچوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کام کو اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ وود کو اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا